عزیز طلبہ اسلام علیکم آج کا یہ لیکچر مرزا فرط اللہ بیگ کے تحریر کردہ خا کے ڈپٹی نظیر احمد کی کہانی پر مشتمل ہے ڈپٹی نظیر احمد فرط اللہ بیگ کے استاد تھے اور مرزا فرط اللہ بیگ نے اپنے استاد کے احترام کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس عدبی شخصیت کی تمام تر محول اور ان کی شخصی خوبیاں اس انداز میں اجاگر کی ہیں کہ آج یہ خاکہ ایک تاریخی دستاویز کی صورت اختیار کر گیا ہے تو ہم اس خاکے کی جانب بڑھتے ہیں پہلا اقتباس مولوی صاحب کی کوئی بات ایسی نہ تھی جس میں خوش مزاقی کا کوئی پہلو نہ ہو کوئی قصہ نہ تھا جس میں ذرافت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو کوئی طرز بیان نہ تھا جو ہستے ہساتے نہ لٹا دے دوسروں کو ہساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہسائیں فرحت اللہ بیق تنزو مزاہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں لیکن اس عبارت میں اپنے استاد کے بارے میں اس انداز میں لکھتے ہیں کہ ان کے مزاج کو واضح کر دیا وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش تباہ اور شگفتہ مزاج انسان تھے چونکہ وہ ہسمک آدمی تھے اس لیے ہر بات مزاق کے انداز میں کرتے جب بھی کوئی بات کرتے اس میں ہسی مزاق کا کوئی پہلو ضرور ہوتا تھا اگر وہ کوئی قصہ سناتے تو اس میں ایسا انداز بیان ہوتا کہ سننے والا ہن سے بغیر نہ رہ سکتا تھا گفتگو کی روانی اور تسلسل کے ساتھ مزاہ اور فرحت سے بھرپور جملے ایک سما باند دیتے تھے یا ان کا قدرتی انداز بیان اور طرز گفتگو تھا وہ ایسی ہی گفتگو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی اسی انداز میں ان سے بات کریں اور انہیں ہنسائیں ایک شاعر نے اسی حوالے سے کیا خوب کہا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیہ کرتے ہیں دوسرا اقتباس لیجئے اب مولوی صاحب کا حلیہ سنیے رنگ ساملا مگر روکھا کٹ خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا دوہرہ بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوک تھا اور ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرموروں کا تھیلہ ہو جاتا ہے بس یہی کیفیت تھی بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگنا معلوم ہونے لگا تھا اس لیے اس کا تکملہ انچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا صاحب مضمون مرزا فرد اللہ بیک ڈپٹی نظیر احمد کے خاص شاگر تھے وہ مولوی صاحب کے ہلیے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قد لمبا تھا لیکن موٹے ہونے کے باعث لمبے نہیں بلکہ ٹھگنے لگتے تھے بدن موٹا تھا بچپن میں ورزش کرتے تھے جب ورزش چھوڑ دی تو بدن پھول کر مرموروں کا تھیلہ ہو گیا یہ کوئی حیرت انگیز نبات نہ تھی کیونکہ ایک ایسا جسن جو ورزش کا عادی ہو جسے ہم کسرتی بدن کہتے ہیں اس میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ بھاڑ میں بھنے ہوئے چاونوں کو مرمورے کہتے ہیں اسی لیے مصنف نے دلچسپ اندازے بیان اکتیار کرنے کے لیے انہیں مرموروں کا تھیلہ کہہ دیا کیونکہ ان کا بدن پلپلا اور پھیلہ ہوا ہو گیا تھا تھوس اور جاندار جسم نہ تھا موٹے ہونے کی وجہ سے چھوٹے قد کے پستہ قد لگتے تھے جسے پورا کرنے کے لیے اونچی کالے پھندنے والی لال ترکی ٹوپی لگا لیتے تھے تاکہ وہ کسی طرح ایک معقول شخصیت نظر آئیں اگلا اکتباس کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا تون بے حد بڑھ گئی تھی اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے اور کتب بنے بیٹھے رہتے تھے یہاں مولوی صاحب کے جسمانی حالت بتائی گئی ہے کہ بدن بھاری ہونے کی وجہ سے کمر تو ماشاءاللہ پہلے ہی چوڑی تھی اور گھیر بڑھا تھا اس پر ستم بالائے ستم پیٹ بھرنے کی وجہ سے کمر کا پھیر بہت بڑھ گیا تھا اور کوشش ہوتی تھی کہ وہ بیٹھے ہی رہیں اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے جب کوئی ضرورت ہوتی تب ہی اٹھتے اور ضرورت مجبور کرتے تھی تب ہی اٹھنے کا سوچتے اور اگر اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا تو کر دیتے اور جم کر بیٹھے ہی رہتے مصنف اپنے مقصود ذرافت نگاری کے انداز میں انہیں کتب سے تشبیح دے رہے ہیں کہ وہ کتب بنے بیٹھے رہتے تھے یہاں واضح کرتی چلوں کہ کتب درویشی کا ایک آلہ درجہ ہے کتب جب بیٹھتا ہے تو مرید آتے ہیں جھکتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں ہاتھ چمتے اور بیٹھ جاتے ہیں اسے کتب کو بہت کم اٹھنا پڑتا ہے کتب کے دوسرے معنی ایک کیل کے ہیں وہ کیل جو چکھی کے درمیان میں ہوتی ہے اوپر کا پاٹ چلتا اور گھومتا رہتا ہے اور وہ کیل اپنی جگہ جمی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں ہلتی مصنف کی مراد یہ ہے کہ مولوی صاحب جم کر بیٹھتے تھے اور گھنٹوں انہیں اٹھنے کی نوبت نہ آتی تھی آس نمبر چار آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھی بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایا فرگن تھی آنکھوں میں غزب کی چمک تھی وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمدار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کلہ جبڑا بڑا زبدست پایا تھا چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے گنجائش بھی بڑھا دی تھی اس لیے نہائیت انچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہ جاتے تھے پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو یہاں صاحب مضمون مولوی نظیر احمد کا حلیہ اور جسمانی ساخت بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ مولوی نظیر احمد کی آنکھیں بڑی جھیل سی یا نشیلی نہیں تھی بلکہ چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر جھکی ہوئی تھی ایک حصوصیت یہ تھی کہ ان میں غزب کی چمک تھی تاہم یہ چمک دمک اور تیزی وہ نہ تھی جو عموماً کسی شخص پر زیادہ غصے کی حالت میں آنکھوں میں نمودار ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لال پیلی آنکھیں کرنا یہ لال پیلی آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے لیکن مولوی صاحب کی آنکھوں میں ایسی چمک نہیں تھی جو خفا ہونے کی علامت ہو بلکہ ایسی چمک تھی جو شرارتی شوخ اور انتہائی ذہین اور پرمزاک ہونے کو ظاہر کرتی ہے یہ تیزی اور تراری کی علامت ہوتی ہے مولوی نظیر احمد کی آنکھیں بھی یہ ظاہر کرتی تھیں کہ وہ ایک سمجھدار انسان کی آنکھیں ہیں انہی کی طرح تیز اور روشن پہلی بار ملنے والے کو آنکھیں دیکھ کر پہلی ہی نظر میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک ذہین اور سمجھدار شخص ہیں وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے بہت جلد اس کی حقیقت سے آگاہی ہو جاتی تھی بلکہ وہ کلے جبرے اور دہانے کی غصت اور پھیلاؤں سے کام لیتے ہوئے اپنی لوچدار آواز اور گلے کی گھن گرج سے اپنے احساسات اس تیزی سے چلا چلا کر بیان کرتے تھے کہ دور سے سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی کو نہایت غصے سے ڈانٹ رہے ہیں لیکن قریب بیٹھنے والا ان کے پرلطف اندازے بیان سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا اقتباس نمبر پانچ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف سنائی دیتا تھا یہاں صاحب مضمون ڈپٹی نظیر احمد کی گفتگو اور اندازے بیان کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ جوش میں بول رہے ہوتے تھے تو آنکھیں چہرے اور اندازے بیان کی طرح ان کی آواز بھی جو تھی وہ ایک کہہ سکتے ہیں طرفہ تماشا محسوس ہوتے تھی اس کے زیرو بام یعنی اتار چڑھاؤ ایسے تھے جیسے باجہ بج رہا ہو مصنف نے ترم کہا ہے جو بگل کی طرح کا ایک باجہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا گویا ان کی آواز میں ایک ساز کسی کھنک پائی جاتی تھی جو موسیقی بکھیرتی تھی اور ساز اور نغمگی کا آلم پیدا ہو جاتا تھا ادھر ذرا دن چڑھا ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ اندر داخل ہوا اس جماعت میں ترہ ترہ کے لوگ تھے ان کی تعداد کوئی پندرہ سولہ تھی محنت ایسی کرتے تھے کہ دوسرا کرے تو مر جائے لیکن تھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جاتے تھے خوش مزاکی تو انہیں چھوکر نہیں گئی تھی خود مزاک کرنا تو کجا دوسرے کا مزاک بھی نہیں سمجھ سکتے تھے مولوی صاحب آلم تھے دوسروں کو آلم بناتے تھے لیکن کہا کرتے تھے کہ ان فتح پوری کے ملاؤں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے کیا کہوں میں ہوں ہنسور تو ہے مکتہ تیرا میرا میل نہیں کا نقشہ ہے اب یہاں پر صاحب مزمون نے مولوی صاحب ڈپٹی نظیر احمد کے روزمیرہ کے معمولات بتائیں کہ وہ صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت کے بعد دن چڑھاتا دھوپ پھیل جاتی ناشتہ کرتے اس وقت مولویوں کی جماعت آ جاتی ناشتہ کرتے جاتے اور انہیں پڑھاتے جاتے یہ لوگ کابل سرحد اور بخارہ کے تھے پندرہ سولہ تعداد میں اور بہت محنتی مگر کود مغز تھے ان کی لمبی لمبی داڑیاں اور اونچے اونچے امامیں ہوتے تھے ہنسی مزاک کرنا یا اس سے لطفان دوستو ہونا تو جانتے ہی نہیں تھے مولوی صاحب کا بہت عدب کرتے تھے وہ اس بات کے عادی تھے کہ اس طاد کا اتنا عدب کیا جائے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں نظریں چھکی رہتی تھیں ان کا اتنا زیادہ عدب مولوی صاحب کو پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ایک خوش مزاک اور ہسنے ہسانے والے آدمی تھے اس لیے ان لوگوں سے بیزار ہو جاتے تھے ان لوگوں کی حد سے زیادہ سنجیدگی انہیں کھلتی تھی ان تمام باتوں کے باوجود بھی وہ اپنے فرض میں گتاہی نہ کرتے اگرچہ وہ لوگ بھی اپنی جگہ درست تھے کیونکہ اس طاد کے احترام کی روایت آج بھی انہی لوگوں کے دم سے قائم ہے جو دینی علوم یا دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن مولوی صاحبی اپنی ذریفانہ طبیعت سے مجبور تھے سنجیدگی اور احترام کے ماحول میں بور ہو جاتے تھے اور کہتے کہ ان فتح پور کے ملاؤں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھنے لگتا ہے وہ ہسنے ہسانے والے تھے کہکہ لگانے والے تھے اور وہ ان کے شاگرد جو مقتہ یعنی داری والے سنجیدہ خاموش طبیعت اور ہسی مزاک سے دور ان کی لغت میں یہ ہسی مزاک بےہودگی اور بے عدبی تھی اس طبیعت کے زبدست تضاد کے باوجود وہ بحیثیت استاد اپنا فرض ناغواری سے تو ادا کرتے تھے لیکن جان فشانی سے کام لیتے تھے کتنی عظیم خدمت اور ازفضیلت والا کام تھا بقول مصنف وہ خود عالم تھے اور دوسروں کو عالم بناتے تھے سباس نمبر سات یہ جماعت اٹھی اور مولوی رحیم بخش نازل ہوئے کاغذوں کا مٹھا بغل میں ہاتھ میں پینسل کان میں کلم ادھر فتح پوری کی جماعت نے کمرے سے قدم نکالا ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا اب سلسلہ تصنیف و تعلیف شروع ہوا آخر آخر میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں راشہ آ گیا تھا اس لیے لکھانے کا کام اکثر انہی سے لیا جاتا تھا اب یہاں پر صاحب مضمون اپنے استاد محترم کے حال احوال بتا رہے ہیں جو وہ روز مرہ زندگی میں انجام دیتے تھے تو اسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ فتح پور کی جو لوگ تھے ان کو پڑھانے کے بعد مولوی رحیم بخش ان کے پاس آتے تھے جیسے ہی وہ جماعت جاتی مولوی رحیم بخش موجود ہوتے تھے بغل میں کاغذات دبا کر لاتے تھے ہاتھ میں پینسل کلم کان میں لگا ہوا اپنے وقت سے پہلے آ جاتے تھے جیسے ہی وہ مولوی نکلتے ان کے کمرے سے نکلتے ہی رحیم بخش صاحب کمرے میں داخل ہو جاتے یوں مولوی صاحب کو ایک لمحے کی فرصت بھی نہ ملتی کہ ایک وقت آیا ہاتھ پانے لگے ہلکی سی لرزش پیدا ہو جائے تو تحریر کا کام نہیں ہو سکتا اسی طرح ان میں بھی لکھنے کی سکت نہیں رہی تھی تو اس وقت کیا انتظام کیا انہوں نے کہ رحیم بخش صاحب آتے تھے مولوی صاحب بولتے جاتے تھے اور رحیم بخش صاحب لکھتے جاتے تھے اب یہاں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے قومی خدمت کا نظم و سبت کا نصب الین کا کہ ڈپٹی نظیر احمد نے اپنی زندگی ان کاموں کے لیے وقت کر دی تھی اس سے بڑھ کر جینے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے سب سے پہلے کلام مجید اور ہمائل شریف کی کاپیوں کی صحت کی جاتی اس کے بعد متباہ کا حساب دیکھا جاتا اور پھر جدید تصانیف کا سلسلہ شروع ہوتا یہ کام سمیٹھتے سمیٹھتے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بچ جاتے رحیم بخ صاحب کے جاتے ہی کھانا کھایا پلنگ پر لیٹ گئے ادھر ڈیڑھ بجا اور ادھر ہم دونوں ہاتھ داخل ہوئے ہمارا قدم رکھنا تھا کہ مولوی صاحب اٹھ بیٹھے ساڑھے تین بجے تک ہم سے سر مغزنی کرتے رہے اگر کوئی دلچس بحث یا قصہ چھڑ گیا تو چار بج گئے جاڑے میں پرگرام میں تبدیلی ہو جاتی تھی کہ پہلے صبح ہی صبح ہم پہنچتے تھے اس کے بعد مولویوں کی جماعت آتی تھی رحیم بخ صاحب کا نمبر دوپہر کے بعد آتا تھا تو یہاں پر ڈپٹی نظیر احمد بتا رہے ہیں ان کی مصروفیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بتانے والے مرزا فارت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ علمی اور تحریری کام جو ان کا کیا جاتا تھا قرآن پاک کے بارے میں اور ہمارے شریف ان کی کاپیاں ان کو پروفریٹ کیا جاتا تھا ان میں سے غلطیاں نکالی جاتی تھیں ان کی اصلاح کا کام ہوتا تھا یعنی تصیح جو تھے وہ ٹھیک کرنے کا کام مولوی صاحب نشاندہی کرتے تھے اور رحیم بخ صاحب لکھتے جاتے تھے اس کے بعد پریس کا یعنی مرتبہ کا پرنٹنگ جو پریس تھا ان کی جو کتابیں اور کہانیاں چھپنے جاتی تھیں اس کا لیندین جو تھا وہ تحریر کیا جاتا تھا اس کے بعد جدید تصنیفات یعنی مولوی صاحب کی کہانیاں اور نوویل کا جو تحریری کام ہوتا تھا وہ شروع کیا جاتا تھا جس طرح کام کی نویت ہوتی تھی جو کام کا تقاضہ ہوتا تھا اسی حساب سے یہ سارے کام کیے جاتے تھے اور لکھنا لکھانا بھی چلتا تھا کیونکہ وہ ایک تعلیمی تحریک کا ان کا مقصد تھا اس کام کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے تمام کام ترتیب وار کرتے سارے گیارہ پونے بارہ بجاتے رحیم بخش چلے جاتے دوپیرک کا کھانا کھا کر مولوی صاحب آرام کلولہ کرتے ڈیڑھ بجے کے قریب مصنف پہنچتے اب مرزا فرطولہ بیگ اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی ہم مکتب کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچتے اور اس کے بعد مولوی صاحب آرام ختم کرتے ان دونوں کو پڑھانے کے لیے اٹھ جاتے اتنی بھرپور مصروفیہ تھی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی بدن بھی بھاری ہو چکا تھا ہاتھوں میں بھی رہشہ آ چکا تھا لیکن وہ علمی کام انجام دیتے رہتے تھے اور اس کے علاوہ مصنف کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین بجے تک یعنی دو گھنٹے مسلسل ان دونوں کو پڑھایا جاتا تھا مولوی نظیر احمد عربی اور فارسی کے فاضل تھے فرطولہ بیگ اور ان کے ساتھی عربی زبانوں عدب قوائد و انشاء اور دیگر علوم پڑھتے تھے جو اس زمانے کے سوشل سائنسز کے علوم جو تھے وہ سمجھے جاتے تھے مولوی صاحب بہت بزلہ سنج کہہ لیں شگفتہ مزاج طبیعت تھی تو کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ جاتا تھا تو چار بچ جاتے تھے اور اس طرح ان کا یہ کام چلتا رہتا تھا ہاں سردیوں کے موسم میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب مضمون پہلے پہنچتے تھے اس کے بعد مولوی آتے تھے اور رحیم بخش کا نمبر آخر میں آتا تھا اب بات کرتے ہیں اس مضمون کے بنیادی نکتے کی اس خاکے سے بنیادی درس یہ ملتا ہے کہ اپنے وقت کو ترتیب کفائت اور ربط تسلسل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے جسمانی ساخت اور عادات کے لحاظ سے مولوی نظیر احمد غیر معمولی انسان نہیں تھے مگر اپنی محنت جان فشالی سے انہوں نے جو علم اور دانش حاصل کی اس کی بدولت اہم مقام پایا ہم بھی اپنی صلاحیت ہوں اور استعداد کو اسی طرح استعمال کر کے زندگی میں اچھا مقام بنا سکتے ہیں کرتے ہیں اس خاکہ نگاری جو تھی اس کے تنقیدی جائزے کی جو فرات اللہ بیگ نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نظیر احمد کا خاکہ تحریر کیا اس میں انہوں نے با محاورہ زبان استعمال کی تو وہ زبان جو ہے وہ دلی والوں کی خاص پہچانے اگرچہ مرزا فرات اللہ بیگ تنز اور مرزا نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں لیکن یہاں تحریر جو ہے وہ روان ہے با محاورہ ہے تسلسل اور روانی ان کی نظر آتی ہے اور اپنے استاد کے ساتھ عقیدت اور احترام کا جذبہ ہمیں اس میں نمائع نظر آتا ہے اس کے علاوہ دلی والوں کا مقصود لبو لہجہ بھی اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے جس میں مانی آفرینی کی جھلک نمائع محسوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو فرات اللہ بیگ نے اپنے دور کے تاریخی اور تہذیبی ماحول کو بھی بیان کیا ہے اسے بھی اس انداز میں بیان کیا کہ یہ ہمارے لیے ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جو زیاد نگاری کی بات کی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈپٹی نظیر احمد کی جس طرح سے انہوں نے تصویر کشی کی جس طرح سے ان کے بارے میں بیان کیا وہ ان کی جزیات نگاری کا نمونہ ہے ان کے لباس کا احوال ان کی چار ڈھال ان کا جسمانی ساخت ان کی نشست و برخواست ان کا ہر انداز فرات اللہ بیگ نے اپنی تحریر میں بیان کر دیا اور اس کے بعد ان کے معمولات زندگی کو جس انداز میں بیان کیا تو گویا کہ اس ایک تہذیب کی انہوں نے اکاسی کر دی ایک عدب اور ثقافت سے بھرپور شخصیت کی اکاسی کر دی جس کی وجہ سے اگر ہم انہیں مورک قرار دیں تو بیجا نہ ہوگا تو ہم بچا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرات اللہ بیگ اپنے اہد کے تہذیبی اور عدبی مورک تھے عزیز طلبہ یہ سبق یہیں تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ